این ارٹ میں پڑھ گئے ہیں انسان تو نہیں بنے گئے ڈاکٹر بھی بنے گئے یہ زندگی کے تمام شعبات ہرائی زندگی میں یہ ایک بہت بڑا خلا ہے کہ اپنے شعبیر کا علم لیتے ہیں اس میں آگے پڑھنے ہرے بڑھ جاتے ہیں ہم سارے تو نہیں پڑھ گئے لیکن جو چیز کسی بھی مرد عورت کو ایک اچھا وجود دے اچھا انسان بنائے اس رب صیرت ہے نبی پاک کی زندگی اس کے دوبارے ماں باپ کی روز سے شروع ہوتی ہیں ہم ماں باپ سکھاتے ہیں ہمارے تعلیمی دارے تو کاروباری دارے ہیں یہ تو خربیتی دارے تو ہیں تو ایک خلاب بہت بڑا گئے پاک گئے ہیں اچھا انسان بننا ایک ڈیفرنٹ راستہ ہے کوئی سائنسان بننا، تاجر بننا، لٹل بننا، خلاری بننا انسانیت کی میراج اللہ کے نبی ہے ہمارے ہمارے ہم پڑھائی نہیں ہیں، رٹہ سے سکھونا ہے، پاس ہونے والا سکھونا ہے، تعلیم نہیں ہے تعلیم کا مطلب ہوتا ہے شعور کو بیدار کرنا، ہمارے بچے خوصلہ ہو جاتا، ان کا شعور بیدار ہے خوصلہ ہو جاتا، وہ تین سال کے بچے کو کتابیں لات دیتا، تین سال کے بچے کو ماں کی گوز سے جزا کرنا، یہ ماں باپ کا پہلا ظلم ہے، کہ نبی پاک جیسی ہستی اور نماز جیسا عمل، اور آپ ساتھ ساتھ تک کچھ نہیں کہنا، خیڑنڈ جیسا ہے، تین سال میں جب جاتا تو اس کو در نیورانی جل جاتا ہے، جیسے یہ زیادہ آئے بجری کا ریشت تو یہ فیوز ہو جاتا ہے، تو مجھے لکھتا ہمارے بچے میں سب دیوران فیوز ہو چکے ہوتے ہیں، تو میں یورپ کافی فیروان کی، مجھے چونکہ یہ اداروں سے بھی وابستگی ہے تو پتہ کرنا، ٹو لگانا، یہاں تعلیم کیسے کرتا؟ ساتھ ساتھ تک کوئی پڑھائی نہیں کرتا، اس کوئی لے جائے، پڑھے کوئی، پھر لوگا۔ نبی جیسی ہستی نے کہا، دس سال میں جا کے نماز کرو، اور اس کو تھوڑی عبندی کرو، دس سال تک ماں باپ کیا کریں؟ ٹائم دیں، ٹائم دیں، ٹائم دیں، ٹائم دیں مدلہ نصیت نہیں ہے، صرف ٹائم دیں، اپنے آپ صفات منتقل ہوتی ہیں۔ میرے بچے یہاں چھوٹے تھے پڑھتے تھے ایک سکول تو، میں ان کے پرنسپل سے ملنے چاہ جاتا ہوں۔ تو انہوں نے، ان کے سکول میں دو بچے پڑھتے تھے، یہ ہی ایک ڈاکٹر ریوری ڈاکٹر تھے۔ مجھے کہنے لے گئے کہ وہ آئے تھے دونوں میں بیوی اور کہنے لے گئے کہ ہمارے بچے تین دن ہو گئے ہیں، گھر میں کھانا نہیں کھا رہے۔ اور ہم پوچھتے ہیں تو بتاتے کوئی۔ تو آپ کائنی پوچھتے ہیں تو یہ کیا چکر ہے؟ ان کو بلوایا، آفیس میں، ان سے پوچھا، تو ان کا ہم ان کے سامنے نہیں بتائیں، ماں اور باپ کے سامنے نہیں بتائیں، آپ کو الگ بتائیں۔ ہم کو باری مٹھایا تھا۔ اچھا بچ بیٹے، آپ بولوں کیا بات؟ کس ہر ہم صبح ماشتہ کرتے ہیں تو ہماری ماں اور باپ سو رہے ہوتے ہیں، ہم سکول چلی ہوتے ہیں۔ جب وہ واپس آتے ہیں تو ماں اور باپ ہسپٹل ہوتے ہیں، تو ہم اکلی کھانا کرتے ہیں۔ شام کو ہم کھانے پر بڑھتے ہیں تو ہم یہ ربو کلینک میں ہوتے ہیں، تو ہم اکلی ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ ملتے ہیں اتوار کے دن۔ تو ہم نے سٹرائک کیا ہے، یا ہم نے گھر میں کھانا نہیں کھانا۔ یہ پہلی جو ڈی ٹریک ہوا ہے ہمارا پہنچنا، ماں باپ کی گول سے ہوا ہے۔ کہ ماں باپ نے اپنے شوگے اپنے اوپر اتنے مسلط کیا۔ یا جو گریلو اور ہوتا ہے، وہ بھی ایسی فضول چیزوں میں ہے، کہ وہ بچے یا بچی کو اتنا ڈارگٹ کے اوپر، بس اتنا کے اوپر۔ یا پلکھانا پہلانا ہے کہ اچھا انسان بندا ہے نہیں بنواڑا۔ یہ نظر نہ ماں کے پاس ہے نہ باپ کے پاس ہے۔ تو اس کیلئے میں سیلت کی طرف جانا پڑے گا۔ کہ میرے نظر نے کیا کیا۔ اور میں صرف ایک راہت آتا ہوں کہتے ہیں، تو میں نرکیش کروں، اجازہ چاہوں گا۔ ہاں انسان خوبصورت زندگی چاہتا ہے۔ جس کا مرے کچھ سادہ بھی رکھا جا سکتا تھا۔ لیکن انسان عزوب ہے، اچھا لگتا ہے۔ تو ہمارے پاس علم ہے کہ ہم ضروریات اس زندگی کو کیسے خوبصورت بنایاں، ہم نے بنائے گاڑیاں، کھر، لباس، کھانے۔ لیکن زندگی کیسے خوبصورت ہو؟ یہ بالکل الگ لائنڈ، الگ چپٹر ہے۔ اس کا علم ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ اب ایک ترپتے مریض کے لئے مسیحہ بن سکتے ہیں، ضرور بن سکتے ہیں۔ لیکن ایک ترپتی زندگی کے لئے مسیحہ صرف میرے نبی ہیں۔ اس کی زندگی کیسے خوبصورت ہے؟ زندگی کی خوبصورتی الگ چیز ہے۔ یہ خوبصورتی الگ چیز ہے۔ شکل و صورت کی خوبصورتی الگ چیز ہے۔ تو ایک آیت میں اللہ نے ہمیں سنایا ہے۔ لَقَدْ قَانَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَكُمْ میرا نبی تمہارے لئے یہ خوبصورت نمونہ ہے۔ اب مکمل کیوں نہیں کہا؟ مکمل نمونہ ہے۔ کامل نمونہ، کامل کا لفظ بھی آ سکتا ہے۔ لیکن کامل کا لفظ ہیوی ویڈ ہے۔ وہ مکمل بننا پڑے گئے۔ اور حسن کا لفظ اٹریکٹیو ہے۔ خوبصورت نمونہ ہے۔ اور انسان حسن پاستا ہے۔ خوبصورتی کی طرف کھچتا ہے۔ اپنے آپ کھچتا ہے۔ تو دسترفان کو سجانے کا بھی پی ایش ڈی ہو رہی ہے۔ دسترفان کیسے سجانے میں سکتا ہے؟ تو یہ انسانی کمزوری ہے خوبصورتی۔ تو میں قربان نہیں ہوں۔ اور میرے نبی نے لفظ استعمال کیا حسانہ۔ اگر زندگی خوبصورت منانی ہے تو اپنے میرے نبی کی بھی شہر ہے۔ یہ حسن اور کئی نہیں ملے۔ یہ صرف ایک ہی جگہ ملے گا۔ وہ میرا نبی۔ ایک عصور جو مطلب ہے نمونہ جو میں نے ابھی آپ کو بتا دی۔ تو میں اگر زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتا ہوں۔ تو زندگی احساسات کا نام ہے۔ کوئی چیزوں کا نام تھا ہے۔ اور احساسات جب ٹھوٹتے ہیں تو دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں ہے۔ جو احساسات پروان چڑھتے ہیں تو بھوک میں بھی مزا تھے۔ اور احساسات کو یہ زندگی ملتی ہے وہ نبی والے اخلاق سے ملتی ہے۔ رو پتی والدائیں بیٹا یوں دیکھ لے تو ان کی نید اڑھ جائے۔ کچھ نہ گزر کیسے دیکھ لے۔ تو ناما کو روٹ لے چلی گئے ناما کو۔ تو تماؤکیاں نہیں کر رہے۔ تماؤکیاں نہیں کر رہے۔ رویہ زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے۔ اور رویہ زندگی کو بدنما بنانا چاہتا ہے۔ تو وہ خوبصورت رویہ جس سے زندگی خوشگوار ہو جائے۔ وہ میرے نبی کے پاس ہے۔ آپ کی پوری زندگی کی کافے کی بھی اللہ نے محفوظ کر کے رکھتا ہے۔ چونکہ آپ کو قیامتر کے لیے نمونہ بننا تھا۔ تو آپ کی زندگی کی ہر پتا تھا۔ اگر مجھے آپ کو اپنے نبی کی بکریوں کے نام نہ آتے ہوں تو کوئی فرق پڑھتا ہے۔ سفر آخرت میں فرق ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی بکریوں کے نام بھی ہم تک پہنچا۔ عجوہ، سکیہ، برقہ، زمزم، برسہ، اطلاع، اطلاع، احساب، کمرہ۔ نو بکری ہیں کہ میں نے آپ کو نام گنا رہا۔ دسوں بکرہ تو اس کا نام یم تھی۔ چرانے والی امی امن تھی۔ اور ایک بکری کمرہ آپ کی زندگی میں بھر گئی۔ یہ سالہ چپٹر نام بھی ہوتا تو کیا تھا؟ یہ اللہ نے اپنے معبود کی ہر عطا۔ جس سے کہا ہم نے اٹیش کیا ہے نا۔ وہ بھی محفوظ ہوئی۔ اور وہ پوری امت کی طرف شفٹ ہوئی۔ ہاں پہ دو گلے تھے، افیری آفور۔ دو خچت تھے، دلدل فزر۔ چار اوپنیاں کی اصبا، شہبا، چدا، قسوا، دو اونٹ تھے، اسکل سالب، مختلف افاقات میں۔ وہ گھوڑے کہی تھے۔ یعصوب، یعبوب، مرتجل، مرتجز، لزاز، تراز، لحیر، سکب، صبحہ، وغ، یہ آپ کے کھڑوں کا نام۔ یہ وہ پیار اللہ کا اپنے حبیب سے ہے کہ ان کی ہر چیزوں تک شفٹ ہوئی۔ آپ کی زندگی بھی شفٹ کیا ہمارے تک۔ دوسرا عصوہ کا مطلب ہے، ادام کی تصمی، ادام کی تصمی۔ اس وقت ساہی دنیا مشینوں میں گم ہو گئے نا، دکھوں کا شکار ہو گئے۔ یہ آپ کے اسی گھوڑپندہ آگے گاؤں ہاتا ہے، دھنوڑا۔ میں امریکہ گیا تھا چار مینے جماعت میں۔ تو یہاں کے ایک ڈاکٹر یوسف تھے۔ وہ وہاں ڈیٹرائی میں ہوسپٹل کے نا، ہیم چارچ تھے۔ ہیڈ آف، ہیڈ تھے پتہ نہیں کیا لے گا، ایک آخری سیٹ تھی ان کے پاس۔ تو انہیں پتا چلا تو ملے اور بڑا کچھ ہوئے۔ تو وہ باتوں باتوں میں بتانے لے گئے کہ اس سال اس کی ڈیپریشن کی ایک کمپنی کی ایک ٹیبلٹ تیرا کھرب ڈالر میں پیکی ہے۔ نورتھ امریکہ، صرف نورتھ امریکہ، ایک سال میں، صرف ایک کمپنی کی۔ ان کے پاس وہ فیور صحیح ہوتے ہو گئے۔ میں نے تیرا کھرب ڈالر کی پیکی ہے۔ اور اس دنیا کی ترقی ہے۔ میں ابھی کنڈرس ہو کر رہا ہوں۔ اللہ نے جنت کا ٹکڑے بنائے۔ جو جب انسان مشینوں میں ملجا ہے وہ دکھی ہو گیا ہے۔ تو لفظ عصوہ میں پھر ایک پیغام، پھر میں ہسانہ کے پاس ٹچ کیا۔ لفظ عصوہ میں پیغام ہے کہ تمہارے سارے دکھوں کی تسلیم میرے نبی کی زندگی میں ہیں۔ آج کون ہے یہ دکھیں ہیں۔ ایسا کوئی آدمی کو خوشیاں نہیں دیتے۔ ان کو لوگ پریشاں نہیں دیتے۔ تو یہ آپ کی خدمت میں جو دارش ہے۔ لکٹروں کی تو کمی کوئی نہیں ہے، انسانوں کی کمی ہے۔ مرد عورت کی کمی کوئی نہیں ہے، انسانوں کی کمی ہے۔ مرد عورت کی کمی کوئی نہیں ہے، انسانوں کی کمی ہے۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مرد عورت تو قبروں میں چلے گیا، آپ تو ضرور مذکر اور معنیس ہی رہے گیا۔ مرد عورت تو قبروں میں چلے گیا۔ تو تبریغ میں تھوڑا سا اس چیز کو مولا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے محنت کی کہ لوگوں کو ٹارگٹ کرتے نبی سے جوڑا جائے۔ اللہ کے نبی سے جوڑا جائے۔ وہیں سے شفاہ ملی گیا اور کہیں سے ملی گیا۔ تو یہاں جو ہم پڑھاتے ہیں اس کا یہی حدث ہوتا ہے کہ اپنے نبی کا پاک۔ آپ لوگ اس کا کوئی انتظام کریں کہ آپ کے بچوں کو سیرت سے کوئی اور قرآن سے کوئی مناسبت پیدا کچھیں۔ قرآن کہے کس ہے علماء سے ریلیٹرڈ ہے؟ ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا ہے، پانچ سو آیات ہے۔ باکہ دوسرا نصیحت ہے۔ لیکن ہم صرف ختم کے لئے قرآن ہوں۔ ختم شریعتیں تیار جائے۔ ختم شریعتیں تپڑھ لوگ ختم شریعتیں تیار جائے۔ لیکن قرآن تو رہو گا رہتا ہے۔ ایک ہماری نصیحت قرآن سے کٹ گئی ہے۔ ایک سیرت سے کٹ گئی ہے۔ یہ دونوں روح کی بیضات ہیں۔ انہیں کوئی پھینک پانک دی۔ آپ کے آنے کا ہوئی شکریہ ہے۔ پہلے تک گبھینے۔ تک گئی ہے۔ والزرک ختم شریف پہلے تک گئی ہے۔ پہلے تک گئی ہے۔